اسلام علیکم ویوورز نیمزین فرائی روی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج ہم بیسنگ کی پکوڑوں والی کرڑی بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے تین سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے کڑی کا مسالہ تیار کر کے آپ کو کڑی کو اس میں پکانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے پکوڑوں کا بیٹر تیار کر کے پکوڑے بنانے ہوتے ہیں اور پھر ہم کڑی کا تڑکہ تیار کریں گے سب سے پہلے کڑی بنانے کے لئے ہم نے 1.5 لیٹر لسی لیا لسی اگر دو دن پرانی ہو تو زیادہ اچھا ہے اور ہم نے دو کپ بیسن لیا ہے لسی میں ہم نے بیسن ڈال کی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ حلدیس میں ڈال دینے ہیں حلدیس حساب سے ڈال لیں کہ اس کا کلر اچھا آ جائے کڑی کا کلر اگر لائٹ ہو تو وہ اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں کلر اس کا تھوڑا دارک ہی ہونا چاہیے تو اتنی حلدیس میں ڈال کریں کہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھا سا آ جائے تو اس مکسچر کو ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دوسری طرف ہم نے اس کے لئے مسالہ تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک میڈیم پیاس ڈالا تو آئل میں اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کر لینا ہے اس کا تھوڑا ہم نے کلر چینج کرنا ہے تو جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو اس میں ہم نے اپنی ٹوماٹر ایڈ کرنا ہے تو ٹوماٹروں کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنا ہے دو کڑی پتے لیا ہے ہم نے گرم مسالہ ایک ٹی سپون لیا ہے میتی دانہ ہاف ٹی سپون لیا ہے اور ہری میٹ چیک چوپ کی ہوئی لیا ہے اور ہم نے پیاز اور ٹوماٹر میں اس مسالے کو ایڈ کر کے تو اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے تو جب یہ بھون جائے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ہاف کپ پانی جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے اور اپنے ٹوماٹر کو پیاز کو اس میں ہم نے گلا لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے نمک شامل کیا ہے ایک ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اس میں ڈیڈ ٹی سپون ہم نے سور میٹ پاودر اور ایک ٹی سپون ہی ہم نے حلدی ڈال دیا ہے حلدی اور نمک کا آپ کا اپنا حساب ہے نمک ہم بعد میں چکنے کے بعد ایڈرسٹ کر سکتے ہیں اور حلدی جو ہے جب تک کلر اچھا نہ آیا آپ حلدی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو مسالہ ہمارا تیار ہو گئے اس میں ہم نے جو اپنا لسٹی اور بیسن کا مکچر بنا کے رکھا تھا اس میں وہ ایڈ کر لیا ہے اب اس جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کا کلر اچھا بن رہا ہے تو اور حلدی کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اور حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں حلدی بھی بیسن کے ساتھ اندر ہی پک جائے گی اس کا کئی لائدہ سے ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں آپ دوسری طرف ہم پکوڑوں کے لئے بیٹر تیار کر لیں گے ایک کپ بیسن میں ہم نے ایک آلو میڈیم سائز کا ایک پیاز ہری میڈ چوب کی ہوئی اور خوشک دنیا جو ہے ایک ٹی سپون ڈال کے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح بہت زیادہ پتلا بیٹر نہیں ہم نے بنانا اس کا ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنائیں گے اور بیسن بھی تھوڑا تھک رکھیں گے تو نمک ہم نے جو ہے وہ ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے اور سورپ میچ پاوڈر بھی اس میں ہم نے ایک ٹی سپون ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک میچ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم ڈال دیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور آپ اپنے بیٹر کو مکس کرتے جائیں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کوئی لحم سے اس میں نہ رہیں تو فائن سا ہم نے اس کا تھوڑا سا تھک بیٹر بنا لیا دوسری طرف کڑی ہماری جو ہے ہو رہی ہے تو ہم نے کڑی کا جب ہم نے اس ٹیج پہ چیک کرنا ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اسے اتار لینا ہے نمک بھی اس ٹیج پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو ہم نے پکوڑوں کا بیٹر بنا کر رکھا ہوئے دوسری طرف ہم نے ادھر دھنیا رکھا ہے ہم نے اینڈ میں گارنش کرنا ہے اور یہ ہمارا تڑکے کا سامان ہے تو یہ تڑکہ لگاتا ہے اس کا آپ کو تائیں گے تو کڑی کا ہم نے یہاں پہ نمک بھی چیک کر لیا ہے اس کا ہم نے ٹیکچر بھی چیک کی ہے تو اتنی پتلی کافی ہے کیونکہ بعد میں اور گاڑی ہوگی ٹھنڈے ہونے پہ تو ادھر ہم نے آئل گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ اب ہم جو ہے اپنے پکوڑے تیار کر رہے ہیں کڑی کو ہم نے اتار لیا ہے تو پکوڑے جو ہیں وہ آئل گرم ہونے پہ چمچ کے ساتھ اس کا بیٹر ڈالتے جائیں اپنے اتنے پکوڑے تیار کریں گے کیونکہ ابھی انہوں نے کڑی میں اور پھولنا ہے تو یہاں پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اور ہم نے ان میں کڑی میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب دوسرے طرف ہم اپنا تڑکہ تیار کر لیں گے تو آئل کو ہم ہلکا گرم کر کے اس میں یہ گول مرچیں ڈال دیں گے آٹھ سے دس گول مرچیں ہم نے لئے ہیں اور اس کے بعد ہم زیرہ ڈالیں گے اور پھر ہم ریڈ مرچ ڈال کے تو چلحہ اپنا بند کر دیں گے تاکہ یہ جل نہ جائیں یہ ریڈ مرچیں جلدی جا جائیں ہیں تو مکس کر کے آئل میں زیرہ ہلکا سا کر کڑا کے اس کو ہم نے کڑی کے اوپر سے ڈال دیا اور ساتھ ہی ہم نے اپنا جو گارنش کے لیے دھنیا رکھا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا تو کڑی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت یمی بہت زبردست کڑی بن کے تیار ہوئی تھی تو آپ بھی اس ریسپی سے بنائیے تھوڑی ٹائم ٹیکنگ ہے تھری سٹیپس میں بنے گی لیکن مشکل نہیں ہے بہت ہی بھی ہے تو آپ بھی بنائیے ہمیں دعا میں یاد انہوں کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں بتائیے آپ کو ہماری کڑی کیسی لگی تو ہمیں اجازت دیجئے